میرا بھائی تبوک میں رہتا ہے اس نے حج کے لیے تصریح بنوائی ہے اسے جدہ کے ٹور آپریٹر کا ایڈریس دیا گیا ہے کہ آپ نے جدہ سے حج پر جانا ہے اب تبوک میقات کی حد سے باہر اور جدہ اندر آتا ہے اور وہ نوکری چھوڑ کر پہلے جدہ جا بھی نہیں سکتا کہ وہاں کا مقیم ہو جائے اب وہ حج کی نیت اور احرام کہاں سے باندے گا اور وہ کون سی قسم کی نیت کرے گا قرآن تمتو یا افراد اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹور آپریٹر جدہ سے سیدھا منا لے جائے تو کیا وہ منا سے عمرہ کے لیے جا سکتا ہے بس میرے خیل میں اس میں کوئی مشکل پانے کی کوئی بات نہیں ہے جب اس کو تصریح مل گئی ہے زیادہ زیادہ اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جدہ کے گروپ ہے اس کے ساتھ آپ حج میں جائیں گے یہ اپنی جگہ سے ہی جمعیقات سے باہر ہے اس سے حج کا احرام باندے اور اس کی مرضی ہے حج تمتوں کا باندے حج افراد کا باندے خیران کا کوئی بھی بان سکتا ہے کیونکہ آفاق سے حدود سے باہر ہیں تو جب یہ احرام بان کر وہاں سے آئے گا تو وہاں سے ڈاریک مکہ آنا کوئی ضروری نہیں یہ احرام کے حالت میں آدمی ادھر ادھر سفر بھی کر سکتا ہے تو احرام یہ اپنی جگہ سے باندھ لیں کسی بھی حج کی قسم کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور پھر جدہ میں جائے اس سٹور آپریٹر سے مل کر پھر حج کے لیے ان کے گروپ کے ساتھ آئے اور جس بھی قسم کے حج کی اس نے نیت کی ہے تو اس طرح وہ حج ادا کریں ٹھیک بہت شکریہ 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 ٹھیک بہت شکریہ